بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام نیوز میں ہوں رجب اللہ بھٹی آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کا آپ کو تعرف کرائیں گے مولانا ماویہ آزم مولانا آزم تارک کے بیٹے ہیں اور آج بھی ان کی ایک مثال دی جاتی ہے پاکستان میں کہ یہ ایک بہت کم اڈھائی مرلے کا مکان اڈھائی یا تین مرلے کے مکان میں ابھی بھی رہ رہے ہیں حاضر ایم پی بھی رہ چکے ہیں اس سے پہلے ان کے جو والے صاحب تھے وہ دس مرتبہ تقریباً ایم پی اور ایم این بھی رہ چکے ہیں اس کے بعد ماویہ آزم صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ بعد میں آ کر انہوں نے پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے ہیں اور آج بھی جو ماویہ آزم صاحب ہیں ان کے ایک مثال دی جاتی ہے ماویہ آزم صاحب میرے ساتھ موجود بھی ہیں اسلام علیکم آج بھی زیلہ جھانگ میں ایک آپ واحد ایم پی ہیں جن کی مثال دی جاتی ہے ترقیاتی کاموں میں آپ اپنے اوپر کھڑے ہو کے کرواتے ہیں اگر اس کے علاوہ کمیشن وغیرہ نہیں لیتے جو روڈ بنتے ہیں کافی مرتبہ ایسے واقعات بھی جھانگ میں ہوئے ہیں کہ آپ نے ان روڈوں کو اکھڑوا کر دوبارہ بنوائے ہیں تو اس کے کیا ہے اور آج بھی آپ اتنے بڑے ایم پی ہو کے اور چھوٹی سی گھر میں رہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے کہ یہ ترجیحات کا فرق ہوتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات میں سب سے عالی و عرفہ شخصیت تھی اور جن کو اللہ تعالی نے خاتم النبیین کا تاج پہنا کے بھیجا اگر آپ حضور علیہ السلام کے ان حجرات کا آج کے دور میں بھی کوئی نمونہ کسی کتاب میں کوئی نقشہ دیکھے تو حضور علیہ السلام جن حجرات میں ازواج متحرات کے ساتھ رہتے تھے تو وہ ڈیڑھ ڈیڑھ پونے دو دو مرلے کا حجرہ بنتا ہے اور جہاں تک آپ کہیں کہ جھنگ کے اندر مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ کا سوال اس لیے کہ ہمارے جھنگ میں زیادہ تر جاگیردار لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں اور ان کے گھروں کی چار دیواریاں بہت بڑی ہوتی ہیں تو جھنگ کے جاگیردار لوگ اور جھنگ کے سرمایہ دار لوگ جب یہاں سیاست کرتے ہیں تو وہ اپنے بڑوں کے رہنے کو سامنے رکھتے ہیں میں جھنگ میں رہتا ہوا ان کے بڑوں کی قبروں کو سامنے رکھتا ہوں تو جب میں ان کے قبروں کی سامنے رکھتا ہوں تو اس کے بعد میرا سوال جواب مجھے مل جاتا ہے وہ ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں تو اس لیے ان کا جواب ان کی سیاست میں آپ کو مل جاتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جھنگ میں جنوبی پنجاب میں یا سندھ میں جو بڑے بڑے ذمیدار جاگیردار وڈیرے ہیں یہ پانچ پانچ اکڑ دس دس اکڑ پچیس پچیس اکڑ کی چار دیواری میں رہتے ہیں پچاس آٹھ سال کے بعد جس قبر میں وہ چلے جاتے ہیں وہ اسی سائز کی ہوتی ہے جس سائز کی چنگچی رکشہ چلانے والے کی قبر ہے میرے بزرگ یہ فرماتے تھے کہ گھر چھوٹا ہے لیکن قبر سے بڑا ہے اور قبر میں ہم نے زیادہ دیر رہنا ہے یہاں تو ویسے بھی تھوڑی دیری رہنا ہے تو اس لیے ان چکروں میں نہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں پڑھنے دیا نہ خود ان کی ایسی سوچ تھی اور نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہے باقی لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں ستر بیڈ کا ختم نبوت کارڈک ایمرجنسی ایک دل کا ہسپٹل ہمارا تکمیل کے قریب ہے دو سو بیڈ کا حسین ابن علی کے نام سے ایک ہسپٹل ہمارا تکمیل کے قریب ہے ہمارے جھنگ کی شہرائیں زلہ ایک سو ستر سال پرانا زلہ ہے یہ تو ایک سو ستر سالوں میں پہلی مرتبہ الحمدللہ اپنے لوگوں کے لیے میں نے یونیورسٹی بنوائی ہے اور چار سالہ جو میرا ٹائم تھا بعد میں تو سمبلی ٹوٹ گئی اس میں الحمدللہ جھنگ کے لوگوں کے لیے ایک سو ستر سال میں پہلی دفعہ ہم نے شہرائوں کو کشادہ کیا ہے سیورج کا سوہ عرب ڈیڑھ عرب سے ایک بڑا میگو پروجیکٹ وہاں پہ کام شروع ہے تو شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری ترجیحات ہم نے اپنے اکابرین کے مطابق سیٹ کی ہوئی ہیں باقی لوگوں نے اپنی ترجیحات اپنے اکابرین کے مطابق سیٹ کی ہوئی ہیں اچھے سر ایک تو آج کل جو مجودہ صورتحال ہے وہ ایک بلی ٹاف جا رہی ہے نو مئی کے واقعے کے بعد خصوصاً جو ہے خان صاحب پکڑے گئے اس کے بعد کافی ایسے معاملات ہوئے کہ کافی امارتوں کے اوپر جو سرکاری امارتے تھے ان کے اوپر نقصان پہنچایا گیا اس کے بعد آج کل بھی ویسے بھی پی ٹی آئی کے خلاف کریکڈون جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا گئیں دیکھیں پاکستان میں ایک بدقسمتی ہے کہ جب ایک حکومت بن جاتی ہے تو دوسری حکومت کے اوپر پھر کیسز بننے شروع ہو جاتے ہیں یہ ہم نے ایک عرصے سے دیکھا ہوا ہے کہ کیس بنتے ہیں پھر اگر ان کی باری دوبارہ آ جائے تو وہ کیس ختم بھی ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ جیلوں میں تھی اور نیب کے دفتر کے چکر لگ رہے تھے اور اس میں لیڈران جو جیلوں میں تھے ان کی بیٹیاں اور بہنیں بھی جیلوں میں تھی اب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو وہ سارا کچھ یا اس سے زیادہ کچھ وہ ابھی پی ڈی ای کے ساتھ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان رائحہ پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو واقعتاً کسی کے خلاف کیس ہوں وہ بننے چاہیے ان کی سماعت بھی ہونے چاہیے سیاسی بنیادوں پر کیسز کسی کے خلاف بھی نہیں بننے چاہیے دوسرے نمبر پہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ وبستہ کارکن اپنے لیڈر کی گرفتاری کے خلاف یا اپنے لیڈر کے ساتھ پیش آنے والے کسی حادثے کے خلاف اگر کوئی احتجاج کرتے ہیں تو پاکستان ہمارا گھر ہے آپ پر امن احتجاج کریں اس کو نیشنل میڈیا بھی رپورٹ کریں اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کریں اور آپ اپنے موقف کو پر امن انداز میں پوری دنیا کو بتائیں یہ کیسی بات ہے کہ اگر کوئی ناخشگوار واقعہ آپ کی پارٹی کے لیے ہو جائے تو آپ اپنے ہی کور کمانڈر کے گھر کو جا کے جلا دیں آپ اپنے ہی جی ایچ کیو کے جا کے دروازے توڑ دیں اور میں کہتا ہوں کہ عزیز بھٹی سے کس کو اختلاف ہے راشد مناس سے کس کو اختلاف ہے میجر شبیر سے کس کو اختلاف ہے کارگل میں شہید ہونے والے کیپٹن شیر خان سے کس کو اختلاف ہے آپ ان لوگوں کی یادوں کو بھی توڑ رہے ہیں ایم ایم عالم تو ہمارا فخر ہے آپ ایم ایم عالم نے جو ہندوستان کے چار جہاز ایک منٹ میں گرا کے پوری دنیا میں ایک ہماری قوت اور بہادری کا لوہہ منوا دیا آپ اس کی یاد میں ہماری جرت اور بہادری کے نشان اس علامتی نشان کو بھی آپ جلانے پر تلے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مزمت کی جائے کم ہے اور اس کی پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کھل کے مزمت کرنی چاہیے اور اس میں جتنے کردار ملوث ہیں بلا رعایت ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو بھی کھل کے یہ بیان دینا چاہیے کہ اس واقعے میں ملوث تمام لوگوں کے خلاف فوجی قوانین کے تحت ہو دوسری ہماری جو عوامی عدالتیں سیول ان کے کسی تاہت بھی سخت سے سخت کاروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے اور اگر اس کو کھل کے کوئی لوگ کنڈیم نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اچھا آپ کی ایک جو پارٹی ہے اور ویسے بھی آپ نے جھنگ اور پاکستان میں رائے حق جو آپ کی پارٹی ہے اس نے اسلام کے لیے بھی بڑی قربانیاں دیئے ہیں ویسے بھی اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ نے اسمبلی میں بھی کافی مرتبہ آواز اٹھائی ہے تو یہ کب تک چلے گا کہ جب بھی ہماری کو پارٹی جاتی ہے دوسری آتی ہے وہ پیچھے والوں کو پکڑتی ہے جی وہ کھا گیا کھا گیا آگے کا لائے عمل نہیں بناتے جب تب ہم آگے کا لائے عمل نہیں بنائیں گے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے ہم پیچھے ان کو پکڑتے رہیں گے خان صاحب آئے تین پونے چار سال میں انہوں نے بس یہی کہا جی کہ نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے وہ لاسٹ میں ہوا کیا خان صاحب چلے گئے اب یہ بھی وہی ہے کہ ہم خان کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ کب تک چلتا رہے گا کوئی ایسا لائے عمل بنایا جائے کہ جو ہو گیا اس سے آگے کا لائے عمل بنایا جائے جس میں پاکستان ترقی کرنی چاہیے جب بھی ہماری حکومہ جاتی ہے وہ دوسرے پہ الزام لگاتی ہے کہ ہم اتنے مقروض ہو گئے ہیں اتنا پیسے لے لیے ہیں آنے والا پھر بھی لے لیتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ پیچھے والے لوگ کھا گئے یہ بات کہتے ہوئے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے اپنے پیچھے کون لوگ ہیں ان کے اپنے پیچھے وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں رہے ہیں ان کے اپنے پیچھے وہی لوگ ہیں جو مسلم لیگ میں رہے ہیں جو کاف لیگ میں رہے ہیں تو جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیچھے والے کھا گئے ہیں تو حقیقت میں وہ وہی پیچھے والے ہیں جو اس وقت ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہمارے لوگوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی عام آدمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا وزیراعظم نہ سائیکل پہ جائے بھائی آپ سائیکل والے بندے کو پہلے ووٹ دے کے جتائیں وہ بعد میں سائیکل پہ چلا جائے گا آپ ووٹ دینے کے لیے تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لینڈ کروزر پہ آنا چاہیے بڑا ڈیرہ ہونا چاہیے کروڑوں اور روپے کا اس کا خرچہ ہونا چاہیے وہ کروڑوں اور روپے لگا کے لینڈ کروزروں پہ اور وی ایٹ پہ کمپینے کر کے اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہے وہ سائیکل پہ چڑ جائے گا تو لوگوں کو اپنی سوچ بھی بدلنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں بھلے وہ سائیکل پر ہوں بھلے موٹر سائیکل پر ہوں عام لوگوں کی قیادت کرنا جانتے ہوں عام لوگوں کے مسائل سمجھتے ہوں کیا اس دور میں کوئی بندہ جس کی تنخواہ چلو میں پچاس ہزار گائے دیتا ہوں ایک لاکھ روپے گائے دیتا ہوں جس کی تنخواہ پچاس ہزار ایک لاکھ روپے ہے کیا وہ اس ملک میں ایم این اے یا ایم پی اے کا انتخاب لڑ سکتا جب آپ عام آدمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہی لوگ مختلف پالٹیوں میں گھوم گھوم کے آتے ہیں اور آپ سے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ جب بار بار اوپر آئیں گے تو فیصلے بھی وہی ہوں گے اور ان کی انتقامی سیاست بھی ایک دوسرے کے خلاف وہی ہو گئی لہذا اس کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو اپنا مثال کے طور پر ہمارے جھنگ میں آپ پچھلے الیکشن دیکھتے جائیں وہ بندے پہلے سائیکل کے نشان پہ آئے وہ بندے پھر شیر کے نشان پہ آئے ان بندوں نے کہا جی اب ہماری غیرت جاگ گئی اب ہم بلے کے نشان پہ آ لیں اور ابھی چند دن سے جو حالات پیدا ہوں میں پیٹ گئے کے خلاف اب انہوں نے کہا جی اب ہماری غیرت دوبارہ چھوٹی پہ جا رہی ہے اب ہم کوئی نیا پرورام سوچ رہے ہیں قوم کو سوچنا چاہیے کن لوگوں کو ووٹ کر رہے ہیں آپ اپنے جیسے لوگوں کو ووٹ کر رہے ہیں اپنے جیسے دیانتدار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے جیسے گھر جن لوگوں کے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں مفتی عبدالشکور جیسے لوگ تبدیلی لاسکتے ہیں مفتی عبدالشکور وفاقی مذہبی امور کا جنازہ کچھے گھر سے نکلا مفتی عبدالشکور جیسے لوگ جو شام کو اپنے ڈرائیور کو اس لیے چھوٹی کروا دیتے تھے کہ یار آٹھ گھنٹے کے بعد تیری ذمہ داری نہیں ہے تو میری گاڑی چلائے میں خود گاڑی چلاؤں گا یہ احساس ہے اور یہ دین سمجھنے والے بندے جن کو قبر آخرت یاد ہے وہ ظاہر ہے کہ اس احساس کو نمائن طور پر ہر جگہ میں زندہ رکھتے ہیں اس لیے میں تو آپ کے توسط سے اور ویسے بھی میں ہر جگہ کہتا ہوں یہ پلٹیوں کے ذریعے چینج نہیں آئے گی چینج آئے گی جب آپ اپنے جیسے لوگوں کو ایوانوں میں بھیجیں گے جن کی سوچ آپ جیسی ہو اور اگر آپ نے یہی تیع کرنا ہے کہ جی پشلی مرتبہ یہ شیر والے کپڑے پہن کے آئے تھے ہم ان کے ساتھ تھے اس مرتبہ یہ بلے والے کپڑے پہن کے ہم ان کے ساتھ ہیں اور اگلی دفعہ یہ تیر والے کپڑے پہن کے آئیں گے ہم ساتھ ہیں تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں حج کر کے آنا یہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے یا ٹکٹ لے کے آنا زندگی کو تبدیل کرتا ہے کہتے ہیں حج کر کے آنا بڑی بات ہے میں نے کہا یار جو حج کر کے تبدیل نہیں ہوئے وہ ٹکٹیں لے کے تبدیل ہو جائیں گے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ تب ہی اس ملک کے مسائل حال ہوں گے آخری یہ ہے کہ آخر میں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ایم پی ہیں اور آپ کے والے صاحب بھی رہے ہیں جھانگ میں آپ کے بڑے تعلق بھی ہوں گے تو کوئی جھانگ کے بڑے یا کسی نواب نے آپ کو کوئی آفر کرائی ہو کہ جی آپ میرے پاس یہ ڈیرہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں آپ کو یہ بھی مسائل تو ہوں گے آپ جب وہاں سے کمپین کرتے ہیں یا لوگ آپ کو ملتے ہیں تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنا جو بھی سوال جواب ہوتا ہے یا کام کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں تو کسی ایسے کوئی آپ کو گفٹ کیا گیا کہ آپ یہ گھر لے لیں یا یہ جو ہماری طرف سے کوئی لرن کروزر رکھ لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جھانگ کے میڈل کلاس اور جو وہاں کے غریب لوگ ہیں ہم ان کے نمائندے ہیں ہمارے ساتھ وہاں کی اشرافیہ ہمارے ساتھ وہاں کے نواب اور جاگیردار ان کا سیاسی حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی ایسا الائس نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جھانگ کے امیر ہوں یا جھانگ کے غریب ہوں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ لوگ نظام خلافت راشدہ کی بات کرنے والے لوگ ہیں اور یہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے یہ اس پہ یقین رکھتے ہیں یا ڈیروں میں اور اس میں بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے مسائل کو سن کر حل کرنے پر یقین نہیں رکھتے اس لئے ہمارے ساتھ آنے والے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہم سے دور ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس طرح کے خیالات آتے ہوں لیکن ہمارے قریب آنے کے بعد اگر کوئی سرمایہ دار بھی ہوگا تو اس کو مسجد ہی اچھی لگتی ہے اس کو پھر اپنا گار اچھا نہیں لگتا آجی بالکل جیسے کہ آپ نے اگر آپ وارڈ کاسٹ کرتے ہیں وارڈ کا آپ حق رکھتے ہیں خواہ وہ کسی پالٹی کے بندے کو دیں لیکن جو اپنا نمہندہ چنتے ہیں ان کو اس بندے کو وارڈ دیں جو آپ کا قدر کرتا ہے نہ کہ وہ ڈیرے سے باہر نہ آئے اور آپ ڈیرے پہ بیٹھ بیٹھ کے واپس آ جائیں معاوی عظم صاحب کی لوگ جھنگ میں یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ ہم نے جب بھی ملنا ہوتا ہے ہم مسجد میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں مل جاتے ہیں پانچ وقت جب ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے تو آپ کی نمہندگی کار رہا ہوتا اور وہاں پہ آپ کو جو بھی مسائل ہوتے ہیں آپ سناتے ہیں نہ کہ آپ صبح سے گئے ہوئے شام تک ڈیرے کے اوپر بیٹھتے ہیں اس کے بعد جو ایم پی صاحب یا ایم این صاحب ڈیرے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے مسائل سنے جاتے ہیں تو معاوی عظم صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جیسے کہ ہماری مثال دیتے ہیں اسی طرح آپ اپنا نمہندہ چنیں تاکہ آپ کے جو کام ہیں وہ آسانی سے ہو سکیں